اسلام علیکم میں آج آپ کے لئے بی بی فروگ ڈیزائننگ آئیڈیاز لے کر آئی بہت زبردست یہ فروگ جیسا کہ پرینٹڈ بارڈر والا کا سٹف مارکٹ میں آیا ہے باہت سمجھ نہیں آتی اکثر کہ ہم کیسا اس کو ڈیزائن بنائیں تو انگرکھا سٹائل کی آپ باڈی کٹنگ کریں فرنٹ کی صرف بیک کی پہلے کٹنگ کر لیں اور جو باقی سٹف ہو اسے کروسنگ کر کے اس طرح سے شیپ دیں اور کلرفل ریبن لے کے اس کی بیلڈ بنا کر اس کے اوپر بو بان لے خوبصورت فروگ کا سٹائل اور سیمپل بھی اور بیوٹیفل سٹائلش کمفرٹیبل فروگ آپ کہیں گے اتنا خوبصورت سا فروگ کتنی ایزی ٹریک سے تیار ہو گیا آج کی آئیڈیاز ویڈیو آپ کو تمام زیادہ تر بارڈر میں نظر آئیں گے یا کچھ اور طرح سے لیکن میں آپ کو تمام دیزائننگ کی ڈیٹیل تھوڑی تھوڑی سی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ جائے کچھ آپ اپنی سوچ سے دیکھ لیں جیسا کہ یہ بارڈر کا اگر لیندھ کم ہے بارڈر اتنا کپڑا نہیں ہے آپ کے پاس صرف آپ نے کم لیا ہے بارڈر بارڈر کا اکثر عرض آڑا ہوتا ہے اور ہمارے فروگ کی لیندھ نہیں بنتی تو آپ فریل لگا لیں اور باڈی میں دو تین دھرہنگ کا کپڑا ایڈ کر لیں اس طرح سے فروگ تیار ہو جائے گا یہ فروگ دیکھیں کتنی ایزی ٹریک سے تیار ہوا ہے دبل فلیر ہے نیچے والی فریل بہت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ پینٹی اس طرح کی کنٹراس میں بنائی گئی ہے اور بٹن ریڈ کلر کے لگا دیئے تاکہ خوبصورتی بھٹ جائے سٹیپ والے فروگ میں یہ سٹیپ والا فروگ پیپلم فروگ بھی بن سکتا ہے اگر آپ اس کو سلیوز بغیرہ بھی بنا لگا لیں لیکن یہ پیپلم فروگ سٹیپ والا ہی ہے کیونکہ پیپلم فروگ لونگ بوڈی والے اور چھوٹی فلیر والے ہی ہوتے ہیں آپ چاہیں تو ہلکی پلکی سی اے لائن شرٹ کی کٹین کر لیں اگر آپ کے پاس کم سٹف ہے ڈبل ارزڈ کریں اور اس میں لینکھ لے لیں اور سائیڈ سے یا اوپر سے جو سٹف پچے اسے چھوٹی چھوٹی سلیوز بنا لیں ہلکی پلکی سی فریل لگا لیں دوسرے کلر کا چھوٹا سا سینٹر میں جسے کولر کی طرح کہتے ہیں بیپ بھی بولتے ہیں چھوٹا سا بوڈی بھی بولتے ہیں اس طرح سے ایڈ کریں گے فریل لگانے کے بعد اسی کے اوپر ایک سلائل لگا دیں اسے لگے کہ اسی کے ساتھ ایڈ کیا گیا ہے سٹیچ کیا گیا ہے اگر آپ شورٹ فروگ پہنانا پسند کرتی ہیں اپنی بیبی کو تو یہ اس طرح سے بھی آپ بنا سکتی ہیں سیمپل سا فروگ بنائیں لیس نیچے لگا کر بیک پہ خوبصورتی سے بیلٹ بنا کر لگائیں اور وہ بان لیں کروس بوڈی بنائیں جس سے ویگلے کی شیپ آ جائے گی اور لگے گا بھی بہت خوبصورت چاہے آپ اسے فرنٹ بنائیں چاہیے بیک یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن کچھ لوگ زیادہ تر اس طرح کے ڈیزائن کو بیک کو بنانا پسند کرتے ہیں تاکہ پیارا بھی لگے یہ موسم سرما میں ہائی نیک کے ساتھ بھی بہت پیارے لگتے ہیں تمام ڈیزائننگ آپ کو ہلکی پھلکی سیمنٹ ٹریک دے رہی ہوں باقی آپ اپنی سوچ سے بنا لیں جو آپ کو ڈیزائن سمجھنا ہے وارس اپ نمبر پہ بھی پوچھ سکتی ہیں اور جن کو میرا سٹیٹس شو نہیں ہو رہا تھا اب بتائیں آج سے آپ کو میرا سٹیٹس شو ہو رہا ہے کہ نہیں کیونکہ کٹنگ سٹیچنگ کے ٹٹوریل کی وجہ سے سب کو سٹیٹس میں شو کرتی تھی لیکن کچھ میرے سبسکرائبر کے رہتے ہیں ان کو شو نہیں ہو رہا لیکن آج سے سب کو شو ہوگا اور جن کو نہ ہو وہ مجھے کمنٹس پہ ضرور بتا دیں مہربانی ہوگی اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کمنٹس پہ کہ آپ کو میری آئیڈیاز ویڈیو میں فراکوں کی چھوٹی چھوٹی سی ٹریک بتانا کیسا لگ رہا جیسا کہ یہ فراک میں کتنا کم سٹف آپ کو نظر آرہا ہے لگا ہوا ہے سینٹر میں چھوٹا سا پیس لگا کر دو پٹییں سیدھی لگا کر کنٹراسنگ میں فریل لگا دی گئی آپ یہ ہائی نیک کے ساتھ جب پہنائیں گے فراک میں تو اور بھی خوبصورتی آ جائے گی گیدرنگ کے بعد اوپر ایک پٹی عریب کی لگائیں سیدھی مت لگائیں کیونکہ عریب کی پٹی پہننے کے بعد فٹنگ میں بہت زبردست آتی ہے جیسا کہ یہ پرنٹڈ فراک ہے نیچے دامن میں بیلڈ اور سلیوز میں عریب پٹی بنا کر سٹیٹ لگا دی گئی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عریب پٹی ہمارے کچھ کپڑوں میں سے مل جاتی ہے کٹ پیس آپ لینے جائیں مارکیٹ سے تو عریب والے پیس ہمیں اکثر ہی مل جاتے ہیں تول والے میں کیونکہ تول والا کپڑ تقریبا ہر شہر میں ہی آ گیا ہے دستیاب ہے کٹ پیسوں میں بیبی کے فراک بنانا بہت ایزی ہوتے ہیں کچھ شہروں میں تو بہت ہی سستے ہیں جیسا کہ کراچی جیسا شہر فیصل آباد ملتان کیونکہ اکثر میرے سبسکرائبر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو یہ فراک پندرہ بیس روپے میں پچیس تیس روپے میں تیار ہو جاتا ہے اتنے سستے پیس ملتے ہیں جمعے میں اتوار بزار میں دیکھیں یہ کتنی سمپل طریقے سے ٹریک بنائی گئی ہے دو پٹیوں کے ساتھ اس طرح سے بھی گلے میں ایڈ کیے گئے ہیں کٹ کٹ بنا کر کہ بہت ہی خوبصورت سا یہ نیک لائن بن گیا ہے آپ چاہیں تو عریب کی پٹی کے پیس لیں اور اس میں ہلکی لکی سی گیدرنگ کر کے پٹی کے ساتھ لگائیں تو یہ راؤنڈ خود ہی ہو جائیں گے یہ تمام فراک ہلکی ہلکی چھٹی چھٹی سی ٹریک کے ساتھ تیار ہوئے ہیں کم سٹف میں تیار ہونے والے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیسے کیسے تیار کیے جائیں گے تمام فراک اگر آپ کو یہ تمام آئیڈیا اچھا لگے کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے حمد حوصلہ دے اس کام میں ترقی دے مجھے صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو